شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا رحمی پیس ٹیبلٹ کے بارے میں رحمی پیس ٹیبلٹ 1.25 ایم جی 2.5 ایم جی اور 5 ایم جی 3 سٹرنٹھ کے اندر ایویلیبل ہوتی ہے یہ عمومی طور پر دل کے مریضوں میں استعمال کروائی جاتی ہے یا ایسے مریض جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو یا ایسے مریض جن کے دل کی نالیاں کمزور ہوں یا ایسے مریض جو دل کے عارضے میں مبتلا ہوں انہیں دل کی تکلیف ہو تو زیادہ تار ان مریضوں میں مختلف عدویات کے ساتھ اس دوا کا بھی استعمال کروائی جاتا ہے یہ دوا بنیادی طور پر بلڈ پیشر کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ اے سی ای انہیبیٹر ہے یہ دل کی نالیوں کو اور خون کی نالیوں کو کھلا کر دیتی ہے اس کو ریلیکس کر دیتی ہے جیسے ہی خون کی نالیاں ریلیکس ہوتی ہیں تو بلڈ پیشر لو بھی ہو جاتا ہے اور دل پر جو ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور دل اپنے جو روٹین کے مطابق اپنا کام کر سکتا ہے اور اس پر جو ایکسٹرا پریشر ہے وہ خاصی حد تک کم ہو جاتا ہے اس کی مثال آپ بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے اگر آپ ایک زیادہ ہارس پاور کی موٹر لگائیں اور اس کے آگے جو پائپ ہیں وہ تنگ ہوں تو اس صورت میں ایک تو پائپ کے اندر پریشر زیادہ ہو جائے گا اور دوسرا اس موٹر کے اوپر لوڈ زیادہ ہوگا سیم دا کیس ہیئر کہ اگر دل کی نالیاں تنگ ہو گئی ہوں آیا وہ کسی ڈپریشن ٹینشن انزائٹی یا کسی بھی وجوہات یا کولیسٹرول کی وجہ سے ہوں لیکن وہ دل کی نالیاں اور خون کی نالیاں کمزور ہو گئی ہوں تنگ ہو گئی ہوں تو ایسی صورت میں دل جب خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ ایک ایکسٹرا پریشر پڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے اسی طرح خون کی نالیوں کے اندر چونکہ پیچھے سے دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور آگے سے ان کا ڈائیمیٹر کم ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی سارے جو بلیڈ پریشر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اس دوا کے کھانے سے جو خون کی نالیاں ہیں وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں کھلی ہو جاتی ہیں اس طرح بلیڈ پریشر کم ہو جاتا ہے دل کے اوپر بھی جو ایکسٹرالوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایسے مریض جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی چھاتی کے اندر درد ہے انجائنا کا شکار ہے ان میں بھی اس دوا کا استعمال کروائے جاتا ہے اس دوا کے استعمال سے وہ جو دل کا درد ہے یا وہ ایسا درد جو بازو کی طرف کو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے وہ خاصی حد تک کم ہو جاتا ہے اس کا فاقہ ہو جاتا ہے دوا کا تعین کرتے ہوئے ڈاکٹر آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے آپ کی جسمانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے مرض کی نویت کو دیکھتے ہوئے اس دوا کا تعین کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی دوا ڈاکٹر نے آپ کو دی ہے وہ استعمال کی جائے کچھ مریضوں میں یہ ایک دفعہ استعمال کروائی جاتی ہے کچھ مریضوں میں یہ دن میں دو دفعہ بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بہت ساری عدویات کی طر اس کے بھی چند ایک سائیڈ ایفیکٹ ہیں لیکن ضروری نہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ سب لوگوں کو ہی ظاہر ہوں اس میں موں کا خوشک ہو جانا پیٹ کے اندر مروڑ کا ہو جانا مطلی کی کیفیت ہونا دل گھبرانا پیٹ میں درد ہونا خوشک کھانسی ہونا یہ عمومی طور پر اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں لیکن اس دوا کا کچھ دیر استعمال کرنے کے ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویسے تو یہ دوا جو گردوں کے مریض ہیں ان میں استعمال کروای جاتی ہے لیکن کچھ کنڈیشنز کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گردوں کی یہ جو بیماری ہے یہ ورس بھی ہو سکتی ہے اس لیے اگر ڈاکٹر آپ کو اس دوا کو پریسکرائب کرے تو اپنے ڈاکٹر کو اپنے گردے کے بارے میں اس کی صحت کے بارے میں ضرور انفارم کریں اگر آپ کسی نیفرولوجسٹ کی دوا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بھی اپنے ڈاکٹر کو ضرور آگاہ کریں اگرچہ یہ دوا دل کے مریضوں کو استعمال کروا جاتی تاکہ ان کو ہارٹ اٹیک سے پریونٹ کیا جا سکے سٹوک سے پریونٹ کیا جائے اور جو گردے کی بیماری ہیں ان سے بچایا جائے لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر کو اگر آپ گردے کے مریض ہیں یا آپ کسی قسم کے جگر کے عرض میں مبتلا ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور بتائیں کہ ہم جگر کے عرض میں مبتلا ہیں اور یہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تاکہ ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہوئے اس دوا کو پریسکرائب کرے ایسی خواتین جو حاملہ ہوں یا دودھ پلا رہی ہوں انہیں اس دوا کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اللہ حافظ